اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو جیسا کہ اس سے پہلے وقف اور اوقاف کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو بتائے تھے اب وسیعت کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ میں وسیعت کا حکم دیا ہے اور جہاں جائدات کی تقسیم کا سورہ نسا میں تفصیل کے ساتھ بیان آیا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے بار بار جائدات کی تقسیم کے آیتوں میں ممبادی وسیعتن وسیعت کے بعد یعنی جائدات کی تقسیم ہوگی وسیعت کے بعد تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان جس کے پاس جائدات ہے جس کے پاس مال ہے اس کو وسیعت کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہا کہ تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو تو اس کے لئے وسیعت چھوڑ جانا بہتر ہے وسیعت چھوڑ جانا بہتر ہے کس کے لئے وسیعت کرنا ہے والدین کے لئے رشداروں کے لئے اور یہ حق انعال المتقین یہ متقی لوگوں کے اوپر حق ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما حق امرئی مسلمن لہو شیعن یوسیبیہی یبیتو لیلتین اللہ وسیعتو مکتوبتن عندہو یعنی کسی مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے حق ہے کہ وہ وسیعت کرے اور رات اس کے پاس دو راتیں نہ گزرے مگر یہ کہ وہ وسیعت اپنے پاس لکھی ہوئی رکھے مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب اس کی عمر کا حساب سے اور اس کا وقت دیکھ کر وہ اس کو چاہیے کہ وہ وسیعت اپنے پاس لکھ کر چھوڑے اور بتائے کہ کب موت آئے گی کیا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن وسیعت لکھ کر رکھنا چاہیے تو شریعت میں شارع علیہ السلام نے موت کے وقت میں سلوث مال یعنی ایک تہائی مال کا ایک تہائی حصہ اللہ تعالی کی مہربانی اور اس کے لطف و کرم سے بندے کے آمال سالحہ کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ویسے ہی سوا پہنچتا رہے گا جیسے زندگی میں اس نے محنت کی ہے عجر و سواب کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ تصدق علیکم اند وفات بثلث اموالکم فرمایا تمہارے لئے اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ صدقہ کیا تمہارے اوپر کہ تم موت کے وقت میں اپنے مال کا ایک تہائی حصہ اللہ کے راستے میں کیا کرو وسیعت کرو تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے تو جو وسیعت کرنے والا ہے جو وسیعت کرنے کے بعد میں اس کی موت کے بعد میں اس کی وسیعت کو مانا جائے گا اور اس کا سواب اس کو ملتا رہے گا اور یہ وسیعت اقرار کرے لوگوں کے سامنے کہ بھی میں ایسا کر کے جا رہا ہوں یا کہ اگر وہ گونگا آدمی ہے بول نہیں سکتا ہے بیمار ہے تو اشارے سے جس سے کیوں سمجھا جائے کہ اس نے وسیعت کی ہے یا وسیعت کرنا چاہتا ہے یا لکھ کر بتا دے لوگوں کو تو اپنی اقرار یا ہاتھ سے لکھ کر یا ایک اشارے سے کسی بھی طرح سے اپنے ورسہ کو بتا دے اور اس کی صحت پر اور اس کے مستحب ہونے پر لکھے لکھنے کے بعد میں وسیعت کو پھر لوگوں کے سامنے گواہ بھی مقرر کرے یعنی انسان کی وسیعت تین چیزوں سے ثابت ہو جاتی ہے ایک تو یہ کہ وہ لکھ کے رکھے لکھ کر دے دے لوگوں کو دوسرا ہے یہ کہ لوگوں کے سامنے اقرار کر کے بتا دے اپنے زبان سے کہہ دے کہ جی گواہ رہنا کہ میں نے فلاں چیز کو وسیعت کر دی ہے یہ میرے مرنے کے بعد میں راہ سبیل اللہ یہ ہوگا تیسرا ہے کہ اشارے سے جس کو آدمی بیمار ہے بولا نہیں جا سکتا ہے یا گونگا ہے تو ایسی صورت میں اس کی زبان کبھی پڑ جاتی ہے فالی جو بارہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اشارے سے بھی وسیعت کر سکتا ہے وسیعت کا حکم قرآن مجید میں اور سنت رسول اللہ میں اور اجماع سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایوالذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو تو تم میں سے کسی کو گواہ مقرر کرو اے ایمان والو حین الوسیعہ وسیعت کے وقت میں اثنانی یعنی دو آدمیوں کو گواہ بنائیں گے اور اسی طرح سے اللہ رب سور مائدہ میں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعدی وسیعت یو سابیہ اودین سور نساء آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسیعت کے بعد جس کی وسیعت کرنی ہے موسی یعنی جس کو وسیعت کرنا ہے یا اے کہ اس کے اوپر جو قرض ہے تو جائدات کی تقسیم وسیعت کے بعد اور اگر اس کے اوپر قرض ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد میں اس کی جائدات کی تقسیم ہوگی جی وسیعت دو قسم کی ہوتی ہے ایک وسیعت ہے واجب اور لازم یعنی کوئی انسان اگر اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہیں یا اس کے پاس کسی کی امانتیں ہیں اور ان کے پاس کوئی اگریمنٹ ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے اور اس کو لکھ دے اور اس کو یہ لوگوں کو بتانا وسیعت کرنا واجب ہے اگر خرض ہیں لوگوں کے یا لوگوں کی امانتیں یا لوگوں کے اگریمنٹ ہیں لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں تو وہ تمام چیزیں اگر اپنی زندگی میں اس کو اگر کوئی چھو جائے تو اور اس کے ساتھ وہ چیز جو اس کے اوپر ہے اس کو لوگوں کو بتانا ضروری ہے تاکہ اس کے مارنے کے بعد میں اس کے جو اوپر حقوق ہیں لوگوں کے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں تو اس کو پورا کیا جائے یہ لازم اور واجب وسیعت ہے اور دوسری وسیعت ہے مسنون ہے ترغیب دلائی گئی ہے وہ واجب نہیں ہے جیسے کوئی آدمی مرنے سے پہلے اقتہائی یا اس سے کم وسیعت کر سکتا ہے کسی کے لیے یہ مستحب ہے یہ مسنون ہے مستحب ہے اور یہ اس کے عامال خیر میں صدق جاریہ کے طور پر اور یہ مختلف راستے ہیں مختلف طریقے ہیں جو کوئی آدمی کسی ایک آدمی کے لیے خاندان کے کسی ورد کے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے یا کسی خاص جگہ کے لیے جیسے مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا کوئی اور مکتبہ یعنی لیبریڈی ہے یا کسی اور اسی طرح تھے جہاں بھی لوگوں کو فائدہ ہو کار خیر میں لوگوں کو وسیعت کر سکتا ہے حضرت سعی بن ابی وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زیارت کے لیے آئے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سیتا کیا تم نے وسیعت کر دیا ہے میں نے کہا نعم او سیتو بمالی کلہو لیلفقرہ او فی سبیل اللہ میں نے اپنے سارے مال کو فقرہ اور مساکین کے لیے اور اللہ کے راستے میں پورا مال میں نے وسیعت کر دیا ہے فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سی بالعشر کہا کہ نہیں اتنا سب نہیں ہے بلکہ دسویں حصہ تم وسیعت کرو فقلتو یا رسول اللہ انہم مالی کثیر کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت ہے اور جو میرے وارثین ہیں وہ مالدار لوگ ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے مال کی حضرت سعی بن ابی وقعہ اس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے کم کراتے رہے اور میں کم کرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسی بالثلث والثلث کثیر کہا کہ ایک تہائی تم وسیعت کرو ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے متفق انعالی بخاری مسلم کی حدیث ہے تو کسی بھی انسان کے لیے وسیعت کرنا مستحب ہے اور اپنے رشتداروں کے لیے کسی بھی اور کے لیے غیروں کے لیے وسیعت کر سکتا ہے فقراء مساکین اللہ کے راستے میں جو بھی طریقے ہیں کر سکتے ہیں اس لیے وسیعت ہے کہ وسیعت کی قسم حرام حرام ہے حرام وسیعت یہ ہے کہ کسی وسیعت میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ باپ ہے ماں ہے اگر کوئی لڑکا گھر میں ان کو خدمت نہیں کیا یا کوئی لڑکے پر ان کو زیادہ پیار ہوتا ہے کوئی ماں یا باپ کیا کرتے ہیں کہ فلان بیٹے کو یہ دے دو فلان کو یہ دے دو فلان کو یہ مد دو فلان کو وہ مد دو اس طرح سے وسیعت کرتے ہیں تو یہ حرام اِنَّ اللَّهَ آتَا لِكُلِّذِي حَقِّن حَقَّهَ وَلَا وَسِيَّةَ لِوَارِثٍ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے کسی وارث کو وسیعت کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ اور اس کے حکم کے خلاف اس کے مخالفت میں آدمی اگر فیصلہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اَلْ اَضْرَارُ فِي الْوَسِيَّةِ مِنَ الْخَبَائِرِ کہ وسیعت میں کبیرہ گناہ ہوگا اگر کوئی آدمی کسی وارث کو نقصان پہنچائے گا جسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں جی اور یہ اپنی مرضی سے وسیعت کرنا وارثین کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ وارثین کا اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا اسی کے مطابق کرنا ہے اگر اس میں کوئی گھوٹالا کرتا ہے کوئی ماں باپ کچھ کہتا ماں کچھ کہتی ہے تو یہ حرام ہے اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور چوتھی قسم ہے وسیعت کی مکروح مکروح کے معنی یہ ہے کہ انسان خود غریب ہو اور اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے اور اس میں وسیعت کرے تو جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کے رشتدار جو اس کے گھر والے ہیں غریب لوگ ہیں وہ زیادہ حق دار ہیں کہ ان کو ان کے پیسوں کی ضرورت ہے اس کے جو تھوڑا بہت مال ہے اس میں وسیعت نہ کرے بلکہ اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑکا چلا جائے ایک صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ دینار انفقتہو علا اہلکہ اعظمہا اجرن اللذی انفقتہو علا اہلکہ یعنی اپنے گھر والوں پر ایک دینار جو تم خرچ کرتے وہ زیادہ عجر و ثواب ہے با مقابل کس کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے مسکین کو دینے کسی اور محتاج کو دینے اس کے مقابل میں اپنے گھر والوں کو دینا زیادہ عجر ہے حضرت سعید میں ابی وقعص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث میں جیسا کی اوپر گزر چکا ہے انکا انتظر اگر تم اپنے گھر کے وارثین کو پیسے چھوڑ کر مال چھوڑ کر مالدار بنا کر جاؤ خیرم من انتظرہم آلتن یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ان کو غریب بنا کے چلے جاؤ وسیعت کر کے کہ یہ وہ بات میں لوگوں کے پاس میں جی ڈھونڈتے رہے ہیں مانگتے رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور اگر تم اپنے مال کو جو بھی خرچ کرو گے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہوگی تو تم کو اللہ تعالیٰ ضرور عجر دے گا چاہے اپنے گھر والوں کو ہی آپ چھوڑ کے جائیں یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کے موں میں جو نوالہ ڈالتے ہو کھلاتے ہو پیار سے وہ بھی عجر اللہ نے رکھا اس کا بھی عجر ہے اس کا بھی آپ کو بدلہ ملے گا صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے تو آپ سن چکے ہیں کہ وسیعت میں کتنا مال دینا چاہیے جیسے چوتھا یہ حصہ ہے یا پانچوان حصہ ہے تو اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے سلوش سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح سے وسیعت میں یہ شرط ہے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ وسیعت کر سکتا ہے اپنا مال اس کی اپنی ملکیت ہو اپنی مرضی سے وہ وسیعت کرے زبردستی کا نہیں اور جس مال کی وسیعت کر رہا ہے اس میں اس بات کی شرط ہے نمبر یہ کہ وہ مباہ یعنی جائز اور اچھے کام کے لیے ہو بھلائی کے لیے ہو اور کسی کے گناہ کے لیے کسی کی معاصیت کے لیے وسیعت نہ کرے اور دوسرا یہ کہ جو آدمی موجود ہے اس کے لیے وسیعت کرے اور اس کے وسیعت کرنے میں کسی کا نقصان نہ ہو اور جس کی وسیعت کرتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کو وسیعت کر رہا ہے ایسے کھلے عام نہیں ہیں مختصر اتنی باتیں وسیعت کے تعلق سے کافی ہیں اب مگر جو آدمی وسیعت کرنا چاہتا ہے وہ اہل علم سے علماء سے رجوع کرے قرآن و سنت کے مطابق کیسے وسیعت کرنا چاہیے اسلاف کس طرح سے کرتے تھے صحابہ اکرام کس قدر کرتے تھے اور کیسے کرنا چاہیے تمام چیزیں معلوم کرنا ضروری ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اور جو بھی صاحب حیثیت ہے صاحب مال ہے صاحب جائدات ہے اس کو اپنی موت کے آنے سے پہلے جب حالات اس کے بگڑ جائیں طبیعت خراب ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے لئے صدق جاریہ کے طور پر تاکہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا عادر اس کو ملتا رہے یا یہ کہ اس کے گھر میں رشدار میں اولاد میں یا یہ کہ باہر میں کوئی بھی جو خابل سمجھتا ہے ان کے لئے ان کا کچھ مدد کرنا ہے تو وسیعت کر کے چلا جائے اور وقف میں اور اس میں فرق یہ کہ وقف ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ثابت ہوتی ہے اور اس کا فائدہ راہ سبیل اللہ ہوتا ہے اور وقف جو ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اس کے برعکس وسیعت جو ہے وہ ملکیت ہوتی ہے کسی کو ہم کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو اس کی اپنی خاص ہوتی ہے اس میں وہ اپنا تصرف کر سکتا ہے وقف کے اندر ایسا نہیں ہوتا وقف جو ہے وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے اور اس کا فائدہ وہ لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے جس کے لئے وقف کریں اس کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے وہ ملکیت نہیں بنتی ہے اور وقف کے مال میں زکاة بھی نہیں ہوتی ہے لیکن وسیعت کے مال میں کسی کو ہم نے کچھ دیا ہے وہ جب اس کا مال ہی ہو جائے گا تو اس میں زکاة بھی دینی پڑے گی برحال اس کے بہت سارے آقام ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ واصحابی اجمائن